ہمیں ویب آب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کریئر مطرح کے یوٹیوب چینل کو دوستو اتر پردیش کرنٹ افیر یہ ایک ایسا پارٹ رہتا ہے جس کے لیے ہر کوئی جو بھی ایسپیرینٹ ہے گورنمنٹ جوب کا اتر پردیش سرکار کے ادھین تو وہ یہاں پر سرچ کرتا رہے دائی کہاں سے پڑھیں آکر اور کچھ بھی چھوٹے نہ سو دوستو یہ جو ہمارا سیریز ہے اس میں ہم ڈیلی بیسز پر اتر پردیش کے کرنٹ افیرز کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو آپ بلکل بھی سکپ نہ کریں پہلی بار چینل پر آئے ہیں پہلی بار میری بات سن رہے ہیں چینل کو ترند سبسکرائب کریے نوٹیفیکیشن بیل کے آئیکن کو ترند پریس کریے چلیے اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ساتھ فروری کے جو کرنٹ افیر ہے اتر پردیش کا اس کے بارے میں اب اگزیکلی کہیں تو ساتھ اور چھے فروری ملا کر ہے یہ ٹھیک ہے ہر ایک دن میں اگر ایک ہی خبر ہوتی تو اس کو نیکس ڈے کے ساتھ مرج کر کے دو دن کا ایک ساتھ لے کے آتے ہیں تو یہاں پر اتر پردیش کے پکھاواج وادک دینیش پرشاد ان کا لائف پرفارمنس کے دوران جو تھا یہ گر پڑے اور ان کو مرت گھوشت کر دیا گیا مطلب ان کی ڈیتھ ہو گئی exactly ان کے بارے میں آپ کو کیا کیا یاد رکھنا ہے کہ یہ جو دنیش پرشاد تھے یہ کیا تھے اتر پردیش کے ایک پکھاواج وادک تھے دوسری بات کون سے گھرانے سے یہ related تھے یہ ضرور پوچھا جاتا ہے تو یہ مطورہ گھرانے سے سمبندت تھے ٹھیک ہے یہ دو باتیں ہیں جو آپ کو ان کے بارے میں یاد رکھنی ہے 1956 میں مطورہ میں ان کا جنم ہوا تھا یہ مطلب ڈیٹا ویسے نہیں پوچھا جائے گا خالی جو exam point of view سے important ہے ان کا گھرانہ important ہے اور یہ کس field سے related تھے یہ دو چیزیں آپ کو ان کے بارے میں یاد رکھنی ہیں چلیے دوستو next یہاں پر ہم خبر کی بات کریں یہ جو آپ دیکھ رہے ہو article اس میں بات ہو رہی ہے cow century کی اتر پردیش میں جو cow century بنائی جا رہی ہے اس کے بارے میں یہ خبر ہے یہاں پر دیا ہوا ہے کہ amid anger over strays یعنی کہ جو آوارہ پشوں ہیں ان سے لوگ بہت زیادہ ترسط ہیں اور غصے میں ہیں اسی بیج اتر پردیش to have a cow century اتر پردیش میں ایک گائے ابھیارنڈ یہ بنایا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کیا دیا ہوا ہے اس کو سمجھ گئے تب آپ کو ساری خبر سمجھ میں آئے گی جو main important باتیں ہیں آپ کو کیا کیا یاد رکھنی ہے یہاں پر دیا ہوا ہے اتر پردیش کی سرکار نے پہلے ہی 52 hectare یعنی کہ 52 hectare کے آسپاس جو ہے وہ پرکازی یہ مجفر نگر ڈسٹک ہے مجفر نگر جلا ہے وہاں پر alert کر رہا ہے ٹھیک ہے کس کے لیے ایک cow century کے لیے یہ important ہے کہاں پر ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہ جلا آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے پرکازی وہ جگہ ہے اور جو کی مجفر نگر ڈسٹک میں ہے جلے میں ہے and the union minister of animal husbandry and fisheries has sanctioned روپیز 63 کرون for the cow century which will be run by national dairy development board and ddb ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو تین باتیں ہو گئیں اس کے بارے میں یاد رکھنے کی آپ کو جلا یاد رکھنا ہے particular location جہاں پر یہ بنائی جا رہی ہے اور کون اس کو پورا run کرائے گا آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو جیسا پتہ ہے کہ گائے کے لیے بھہیہ یہاں پر پورا یہ گائے abherent بنائے جا رہا ہے cow century بنائی جا رہے کیوں بنائی آ رہے بھہیہ اتھا پردیش کی جو election ہوئے تھے بھاری یہ پورا یہ مددہ رہا تھا لوگ بہت زیادہ گستے میں تھے گاؤں والے specialیوں کی وہ بہت پرشان تھے ان کے پورے پورے کھیت یہ آوارہ پشو کھا رہے تھے تو سمجھی یہ گاؤں کا اتنا زیادہ یہاں پر خوف بن گیا ہے کہ اب جو election ہونے دوہزار چوبیس میں تو اس سے پہلے اس والے مددے سے نیویٹنا بہت ضروری ہے سرکار نے یہاں پر اسی لئے قدم اٹھائے ہیں سو اگر آپ بھی کچھ ایسا کریں گے شاید سرکاری نوکری کے لیے جو چھاتر پریشان رہتے ہیں اس کا solution بھی یہاں پر نکلیا ہے دھیر ساری یہاں پر بھرتیاں نکالی جائیں گی بٹ کچھ ایسا کرنا پڑا گیا جیسے آوارہ پشو نے کرا ہوا ہے چلیے آگے یہاں پر دیکھیں کیا کچھ اور دیا ہوا ہے تو دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ plans to build a century for five thousand cows in مجفر نگر as a part of pilot project یہ جو ہے ایک pilot project کے اس میں رہے گا مطلب دیکھا جائے گا کہ آگے یہ کتنا کارگر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو ایسا pilot project اور اس کے اندر پانچ ہزار گائے جو ہیں وہ مجفر نگر میں رکھی جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اگر یہ successful لیتا ہے تو اس کو replicate کرا جائے گا جتنے بھی اور جلے ہیں اتر پردیش کے اس میں چلو جب بعد نیکسٹ آرٹیکل کی بات کرتے ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے کہ اتر پردیش stops in online tracking of sexual assault cases یعنی کی جو sexual assault cases ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی online tracking میں اتر پردیش جو ہے number one پہ رہا ہے پچھلے اگر پانچ مہینے کی بات کریں تو پانچ مہینے پہلے اتر پردیش کون سے اسطحان پہ تھا ساتھویں اسطحان پہ تھا اور اب کون سے اسطحان پہ پہنچ گیا ہے پہلے اسطحان پہ مطلعہ انڈیا میں سب سے بڑھیا طریقے سے کسی بھی sex assault کی یا پھر یون شوشنڈ کی جو گھٹنا ہوتی ہے اس کو online track کرنے میں اتر پردیش number one پر پہنچ چکا ہے اب یہ کس کے through کر آ جاتا ہے کیا system ہے تو یہ جو tracking ہے tracking of cases is done through a portal that is known as investigation tracking system for sexual offenses یعنی کی IT SSO یہ جو ہے پورا یہ tracking کری جاتی ہے IT SSO کے through which is an online analytical tool launched in 2018 2018 میں اس کو launch کر آ گیا تھا to monitor and track timely completion of police investigation in sexual assault cases یعنی کی کبھی بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کوئی یون شوشنڈ کی گھٹنا ہوتی ہے اس پر police investigation کس طریقے سے ہو رہی ہے کہاں تک پہنچی کیا اس کی استطحیق ہے تو اس سب کو monitor کر آ جاتا ہے اس کے through 2018 میں اس tool کو launch کر آ گیا تھا اور یہ جو website ہے that is maintained by the national crime record bureau یعنی کی NCRB اچھا یہ NCRB جو ہے اس کا establishment کب کرا گیا تھا یہ comment section میں آپ لوگ بتائیے گا چلیے next ہمارا جو یہاں پر article ہے یہ نیویش سارتھی کے بارے میں ہے اب نیویش سارتھی کے بارے میں آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ نیویش سارتھی کا مطلب کیا ہے چلیے اس کو دیکھئے پہلے سو نیویش سارتھی کے بارے میں جو آپ کو یہاں پر یاد رکھنا ہے تو یہ جو ہے کیا ہے ایک online پرنالی ہے جس کو وکسط کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ایک online incentive management system بھی وکسط کیا گیا ہے یہ portal جو ہے نیویشکوں کو پوری طریقے سے سہولیت دے گا one stop solution center ہے ساری سمسیہیں کا سمادھان جو ہے ان کا یہی پر ہو جائے گا نیویش سارتھی جو یہ بنایا گیا ہے ٹھیک ہے پردیش میں الگ الگ سیکٹر کی policy کے لیے نیویش پر ملنے والے incentives کے لیے نیویشکوں کو اب الگ الگ ویباغوں کے چکر نہیں کاٹنے ہوں گے جو یہاں پر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ incentive management system پورا بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اور کس نیویش پر کتنا incentive ملے گا incentive دیے جانے کی پرکریا کیا ہوگی کہاں تک پہنچیے یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب overall کہیں تو یہاں پر ایک one stop destination بنائے گیا ہے جہاں پر آپ جائیں گے تو ساری چیزیں آپ کی solve ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور مقمندری کے نردیش پر proactive investor connect اور hand holding کے لیے MOU پر ہستاکشر کرنے اور اس کے کاریانوین کی نگرانی کے لیے نیویش سارتھی کے نام سے اس online پرنالی کو شروع کیا گیا ہے وقصت کیا گیا ہے ٹھیک ہے memorandum of understanding یہ کسی کے ساتھ سائن ہوتا ہے تو اس کی کیا استطی ہے کتنا اس پہ کاری ہوا اس پہ نگرانی رکھنا تو اس سب کے لیے اس کو start کیا گیا ہے وقصت کیا گیا ہے کس کو نیویش سارتھی کو چلو next article پہ چلتے ہیں اگلا article جو آپ کی screen پر ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے اترپردیش کے چوبیس سے ادھک سنسکرت کالیج اترپردیش کی سرکار جو ہے وہ کھولے گی کھولے جائیں گے ٹھیک ہے کالیج کھولے جائیں گے تو یوگی آتنا سرکار جو ہے پردیش بھر میں دو درجن سے ادھک راج کیے سنسکرت انٹر کالیج کھولنے جا رہی ہے اور اس کارے کو دو چرن میں پورا کیا جائے گا بعد میں اگر بھومی اپلبد ہوگی تو تیسرے چرن میں اور بھی راج کیے سنسکرت انٹر کالیج جو ہے ان کی ستھاپنا کی جائے گی فیلحال اس سمیے اگر دیکھیں تو پردیش میں دو ہی راج کیے سنسکرت انٹر کالیج ہیں اب یہاں سے ایک اچھی خبر بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھئے اگر یہ سکولز کھولیں گے کالیجز کھولیں گے دیٹ میانز کی ٹیچنگ کی جو ویکینسی ہیں وہ بھی یہاں پر لانچ ہوں گی سپیشلی سنسکرت پڑھنے والوں کے لیے تو ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے ابھی جو دو انٹر کالیج ہیں ایک ہے آپ کا بھدوئی میں اور دوسرا ہے آپ کا چندولی ڈسٹک میں یہ دونوں باتیں یہاں پر یاد رکھئے گا اور ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہیں وہ ایڈڈ اور پرائیویٹ سکول ہیں لیکن اگر راج کیے سنسکرت انٹر کالیج کی بات تو آپ لیے اچھی خبر ہے کہ آگے چل کے منی سچوالے جو دلی میں کھولا گیا تو وہاں پر بھی جا کے آپ جاب کر سکتے ہیں تو یہ خبر کیا ہے کہ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنو میں آپ نے یوپی سرکار کا سچوالے دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا لیکن اگر ہم بات کریں نگر میں اس کو کھولا گیا ہے منی سچوالے اتر پردیش کا اس کے بعد آج کا نیکسٹ جو آرٹیکل ہے یہ اپ کا فوڈ پروسیسنگ جو انڈسٹری ہے انڈسٹری پالیسی دوہزار تیس کے بارے میں اب یہاں پر خاد پرسنسکرن ایکائیوں کی ستھاپنا جو ہے یوپی ہوں گے ان کو پچاس پرسنٹ تک یہاں پر سبسیڈی دینے کا نرنے لیا ہے ٹھیک ہے مطلب اب جو ہے فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری اگر یہاں پر کھول لائے کوئی یونٹ کھول لائے تو اس کو جو پچاس پرسنٹ کا یہاں پر سبسیڈی دیا جائے چھوٹ دی جائے گی اگر یہ محلاؤں کے سوامت والی کوئی اکائی ہوگی کوئی یونٹ ہوگی تو اس کو نبھے پتیشت تک یہاں پر سبسیڈی دی جائے گی اس کے علاوہ سویل کارے سممندت ویعہ پر پینتیس پتیشت کی پونجیگت سبسیڈی پردان کی جائے گی دوستو اس کے ساتھ یہ ہمارا آج کا جو یو پی سپیشل تھا یہاں پر انڈ ہو رہے آپ کو یہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن بتائیے گا دیکھئے اس سے زیادہ آپ سے پوچھا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ بھئی اس جیاد تو کچھ ایونٹ ہو ہی نہیں رہا ہر دن کے ساتھ